سبسکرائب کو ایک چینل دیکھئے یہ مہارانی ایلیزیبت اول کی فوٹو ہے جنہوں نے انگلستان کو یعنی انگلینڈ کو اونچائیوں تک پہنچایا تھا جن کے دور حکومت میں پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر انگلستان کی نو آبادیات خائم ہوئی تھی یہ انگلینڈ کا نقشہ ہے یہ انگلینڈ، سکوٹلینڈ، ویلز، آئرلینڈ اور نورڈن آئرلینڈ یہ ملا کر ایک برطانی عظمہ یعنی گریٹ برٹین منتا ہے یہ یورپی ممالک ہے اسپین، پورتگال، فرانس جنہوں نے نو آبادیات خائم کرنے میں بہت زیادہ پیش رخت دکھائی تھی یہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے پہلی مرتبہ جو نو آبادیات خائم ہوئی تھی امریکہ میں وہ یو ایسے یعنی یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں ہی خائم ہوئی تھی امریکہ کی نو آبادی کے متعلق کے لیے کہ دوران ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں طاقتور یورپی ملکوں نے انتہائی کمزور ملکوں پر اپنا اقتدار خائم کر کے نو آبادیات کو سیاسی غلامی کے گھڑے میں دھکیل دیا تھا یعنی جو طاقتور یورپی ملک کون سے تھے اسپین پورتگال فرانس انگلینڈ یہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنی نو آبادیات خائم کر دی تھی یورپی نو آبادکار مہاجروں نے مخامی امریکی باشندوں کی زمینیں ہتھیا لی وقت آیا تو انہوں نے ان مخامی امریکی باشندوں کو خطلبی کیا میکسیکو اور پیرو جیسے ممالکی مخامی حکومتیں ختم کر دی اور ان کے گلے میں غلامی کا توق دار دیا دیکھیں امریکہ کے مخامی باشندے کون تھے جنہیں ریڈ انڈین کا آیا تھا اور میکسیکو اور پیرو میں یہ مایا ایک قسم کی سخافت تھی مایا جو کلچر تھا اس کو انہوں نے ختم کیا تھا میکسیکو میں اور پیرو میں ان کا نقل ان کا اور ایسٹک نام کے دو خبائل تھے جنہیں ختم کیا گیا تھا یورپی ملکوں میں نو آبادی خائم کرنے کی دور شروع ہو جانے کے بعد پورتگال اور اسپین نے اس سندھ میں پیش خدمی کی یعنی جب دور شروع ہو گئی تھی اس میں سب سے پیش پیش کون تھے پورتگالی اور اسپینی اسپینی کون تھا کولمبس یہ ہے اور پورتگالی کون تھا پورتگالی واسکوڈی گاما ہمارے پاس گوہ میں حکومت خائم ہوئی تھی نا پورتگال نے برازیل اور اسپین نے میکسیکو پر خبزہ کر لیا انہیں پورتگال نے جنوبی امریکہ کے برازیل پر اور اسپین نے میکسیکو پر خبزہ کر لیا انہی ان ملکوں میں سونے کے زخائر دستیاب ہوئے امریکہ کی زمینوں پر گنہ اور تنباکو کی کاشٹ کرنے کیلئے اسپینی لوگ افریقہ سے اپنے ساتھ غلام لیا یعنی افریقی جو لوگ تھے انہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے آغوا کرتے تھے یا غلام بنا کر لے جاتے تھے پیریو میکسیکو اور وینیز وینا میں سونے چاندی کے زخائر دستیاب ہوتی اسپین نے اپنی توجہ زیرات سے زیادہ سونا حاصل کرنے پر مرکوز کر دی یعنی زیرات میں اتنی زیادہ کہاں پر ہوتی زیادہ سونے سے ہی منافع حاصل ہوتا تھا اس لیے سونے کے اوپر ٹوٹ پڑے یہ لوگ اسپین نے جنوبی امریکہ کے پوری ساحلی پٹی پر اپنا اقتدار خائم کر لیا جنوبی ساحل پر فلوریڈا سے لے کر کیلیفورنیا تک کے علاقے پر اسپین کا خفزہ ہو گیا اسپینیوں نے امریکہ کے ریڈ انڈینوں اور افریقی غلاموں سے کھیتی بڑی کا کام لینا شروع کیا کھیتی کے ساتھ ساتھ کانوں سے حاصل ہونے والی بے انتہا مادنی دولت ان کے ہاتھ لگی یعنی کھیتی کے ساتھ ساتھ وہ دیگر دولت بھی حاصل کر رہے تھے جیسے مادنی دولت اسپین نے اس علاقے میں اپنے کام کاج میں سہولت کے لیے گورنر نامزد کیے اسپین کا بادشاہ ان نو آبادیات کا عالی ترین سربراہ تھا یعنی جو وہاں کے علاقے تھے وہاں پر ایک گورنر نامزد کرتے تھے اور بادشاہ کہاں کا رہتا تھا اسپین کا ہی کانسل آف دی انڈیز نامی ادارے کے ذریعے اختیار چلایا جانے لگا یہ کانسل ان نو آبادیات میں تجارتی معاملات کی دیکھر ایک بھی کرتی تھی یعنی کانسل تھی کانسل آف دی انڈیز ان نو آبادیات سے کچھا مال اسپین لے جایا جاتا تھا اس کچھا مال سے تیار شدہ مال اسپین سے ان نو آبادیات کے بازروں میں فرخت کیلئے لایا جاتا تھا یعنی کچھا مال اسپین جائے گا وہاں سے تیار شدہ مال لاکر اونچی خیمت پر فرخت کیا جاتا تھا ان علاقوں میں سونے اور چاندی کی تجارت کے ذریعے بادشاہ کو بے انتہا منافع حاصل ہوتا اسپین کی خوشحالی دیکھ کر انگلینڈ ہالینڈ اور فرانس نے بھی بریازم امریکہ میں اپنی نو آبادیات خائم کرنی شروع کر دی یعنی پہلے سب سے پہلے اسپین اور پرتگا لگئے اس کے بعد انگلینڈ ہالینڈ اور فرانس بھی امریکہ پہنچ گئے انگلینڈ کی ملکہ ایلیزبت اول کے زمانے میں سمندری مہموں کی حوصلہ افضائی کی گئی اس کے علاوہ نو آبادیات خائم کرنے کو بھی ترجیح دی گئی ملکہ ایلیزبت کے زمانے میں ہی تجارتی منافع کے ساتھ اپنے ملک کے مفادات کو بھی نو آبادیات خائم کرنے کے مخاصد میں جوڑ لیا گیا چودہ سو چھاننو عیسوی میں انگلینڈ نے جان کیبٹ کو امریکہ کی سرزمین پر نو آبادی خائم کرنے کی اجازت دے دی یعنی سب سے پہلے کون ہوا تھا امریکہ میں کون گیا تھا جان کیبٹ جس نے جو انگلینڈ کا رہنے والا تھا اس نے وہاں پر ایک نو آبادی خائم کر لی اس نے شمالی امریکہ میں انگلینڈ کے لیے راہ ہمبار کی سولہ سو سات می سات ایسوی میں جیمز ندی کے کنارے انگلینڈ نے جیمز ٹاؤن نامی نو آبادیاتی بستی بسائی بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے ورجینیا رکھا گیا آگے چل کر شمالی امریکہ کے مشرقی ساحل ساحلی علاقہ نیو انگلینڈ سے لے کر کلیفورنیا تک انگلینڈوں کی نو آبادیات خائم ہو گئی یعنی نیو انگلینڈ کے لیے اسے لے کر کلیفورنیا تک انگلینڈوں نے تقریبا نو نو آبادیات خائم کی تھی تیرہ نو آبادیات خائم ہو گئی تھی کل انگلینڈ نے اپنی نو آبادیات میں شدید ناکہ بندی نے ان پابندیوں میں سختی کی پالیسی اختیار کی اس ناکہ بندی کے نتیجے میں سمندری نقل و حمل سے مطالع خانون سازی کی گئی اس خانون کے مطابق مال کے نقل و حمل کے تمام تر اختیارات انگلینڈ کی کمپنیوں کو حاصل ہو گئے یعنی خانون یہ تھا کہ انگلینڈ کی کمپنی ہی وہاں سے کوئی سامال لے جا سکتی تھی یا خرید سکتی تھی یا بیج سکتی تھی سترہ سو پیسر ٹیسوی کے خانون کے مطابق انگلینڈ نے تمام اہم اشیاء پر اسٹیم ڈیوٹی لازمی کر دی یعنی جو بھی اشیاء وہاں سے نوابادیت سے آتی تھی یا وہاں بھیجی جاتی تھی سپسر ٹیم ڈیوٹی لگتی تھی نتیجے میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اسٹیم ایکٹ کے ذریعے لا دیگر ٹیکس اور امریکہ میں انگلینڈ کی نوابادیت پر آیت کی گئی پابندیوں کے خلاف سب سے پہلے ورجینیا اور مسیچو سیٹ کی نوابادیت نے احتجاج کیا ہے مسیچو سیٹ کے شہر بوسٹن میں پانچ مارچ سترہ سو ستر ایسوی کو برطانی فوجیوں کی گولی باری میں کچھ لوگ مارے گئے یعنی دیکھیں یہ وہاں پر نوابادیت کے لوگ جب احتجاج کر رہے تھے تو بوسٹن میں پہ گولی باری ہو گئی تھی اور گولی باری ہونے سے کچھ امریکی مارے گئے جو وہاں کے شہری بن گئے تھے اس واقع کی وجہ سے بوسٹن میں عوام کی بیچینی میں اضافہ ہو گیا اور سترہ سو ترہتر ایسوی میں تمام نوابادیت نے اپنی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا یعنی تمام نوابادیت چاہتی تھی کہ انہیں خود مختاری مل جائے برطانی پارلیمنٹ نے امریکی نوابادیت میں چائے فرخت کرنے کا ٹھیکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے رکھا تھا دیکھیں برطانی پارلیمنٹ جو ہے امریکی نوابادیت کی دیکھر ایک بھی کرتی تھی اسی لحاظ سے جو چائے فرخت کرنے کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا امریکی نوابادیت کے باشندے انگلہ ایڈ سے مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ نوابادیت پر آیت پابندی کو رد کرے اور نوابادیت کو اپنے معاملات بزاتے خود چلانے کی خود مختاری دے دیکھیں بھارت میں یا دوسرے ملکوں میں جیسے تحریک آزادی چل رہی تھی اس سے کئی سال پہلے دیڑھ سال پہلے جہاں جب بھارت میں انگریزوں کی حکومت بھی خائم نہیں ہوئی تھی تو امریکہ میں جو وہاں کے انگریز باشندے تھے انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا انگلینڈ نے جو ہی ان مطالبہ سے انکار کیا نوابادیت نے انگلینڈ سے آنے والے مال کا بائیکارٹ کر دیا سترہ 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 میں بوسٹن کی بندرگاہ پر اپنے اتجاج کا مظاہرہ کرنے کے لئے مخامی لوگوں نے انگلینڈ سے آنے والے چائے کی پیٹیا سمندر میں پھیک دی اس واقعے کو بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے کب ہوا تھا بوسٹن ٹی پارٹی سترہ سو ترہتر بوسٹن کی بندرگاہ پر اسی موقع کی مناسبت سے امریکہ میں برطانیوی نوابادیتی کونسل یعنی کانٹیننٹل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی سترہ سو چورتر ایسیوی میں فلاڈلفیا میں نوابادیت کا اجلاس مناخذ ہوا اس اجلاس میں نوابادیتی ملکوں نے برطانیوی مال کی درامت برامت کی مخالفت کی برطانیوی مال کا استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا آگے چل کر ان امریکی نوابادیت نے انگلینڈ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا دیکھیں پہلے تو کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی اس کے بعد میں کیا ہوا کانٹیننٹل کانگریس خائم ہوئی نوابادیت کی پھر ایک اجلاس ملکھت ہوا سترہ سو چہرہتر میں برطانی مال کا بائیکارڈ ہوا آگے انگلینڈ کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا آزادی کا علامیہ شائع ہو جانے کے بعد برطانی فوج اور ان تیرہ نوابادیت کے باشندوں کے درمیان جنگ یہ ہوتی ہے آخر کار سیرہ ٹوگا کی جنگ میں برطانی فوج کو فیصلہ کنہار کا سامنا کرنا پڑا فرانسیسیوں نے بھی جنگ میں نوابادیوں کی مدد کی تھی اس کا سپے سالہ کون تھا جارج واشنگٹن امریکہ کی طرف سے اور یہ نوابادیت ہے ہیمشائر ہے نیو یورک ہے پیننسلوینیا ہے ورجینیا ہے پھر جارجیا ہے اتر کارولینہ ہے دکشن کوریلونہ ہے پورٹس ماؤت ہے یہ تمام نوابادیت جارج واشنگٹن کی تصویر ہے جو امریکہ کے پہلے صدر بھی بنے تھے اور جنہوں نے فوج کی سربراہی کی تھی یہ لارڈ کارنے والی سے برطانی فوج کے سپے سالہ ریازم تھے اور آخری جنگ میں ہارنے کے بعد انہوں نے وہاں پر آتم سمرت من کر دیا تھا یہ آسٹریلیا ہے جہاں پر نوابادیت خائم کی گئی تھی آسٹریلیا اور اس کے جنوب مشرق میں نیوزیلینڈ ہے جہاں پر نوابادیت خائم کی گئی اٹھاری صدی میں بریازم آسٹریلیا میں انگلینڈ سے دربدر کی گئے مجرموں کی پہلی نوابادی خائم ہوئی یعنی جو مجرم تھے انہیں انگلینڈ اپنے ملک سے نکال کر سیدھا آسٹریلیا جا کر بھیج دیتے تھے تاکہ وہ واپس انگلینڈ نہ آسکے انیسی صدی میں آسٹریلیا کے دیگر آزاد علاقوں میں بھی نوابادیت خائم ہو گئی اس کے علاوہ جزیر تسمانیہ اور نیوزیلینڈ میں بھی نوابادیت خائم ہو گئی انیس سو ایسوی میں جزیر تسمانیہ کو برطانیو سامراجیہ میں شامل کر کے آسٹریلیا میں ایک خود مختار جمہوری حکومت خائم کر دی گئی یعنی ایک خود مختار جمہوری حکومت کب خائم ہوئی تھی انیس سو ایسوی میں آسٹریلیا میں بھی انگلینڈ کی طرز پر دو ایوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ تشکیل دی گئی انگلینڈ کے راجہ نے آسٹریلیا کے شاہی نمائندے کے طور پر گورنر جنرل کو نامزد کر دیا آسٹریلیا میں صرف یورپی شہریوں کو ہی مہاجرین کے طور پر جانے کی اجازت حاصل تھی یعنی آسٹریلیا میں دوسرے ملکوں سے لوگ نہیں جاتے تھے صرف یورپی شہری ہی جاتے تھے نیوزیلینڈ کو برطانیو سامراجیہ کے تحت خود مختار ملک کا درجہ انیس سو سات عیسوی میں حاصل ہوا نیوزیلینڈ کی نو آبادی نے جمہوری طرز حکومت اختیار کی یعنی آسٹریلیا انیس سو میں اور نیوزیلینڈ انیس سو سات میں عوامی حق رائدہ ہی سرکاری ملکیت کی ریلوے آگ اور حادثات کا عبیمہ بزرگوں کے لئے وظیفہ کام کے دوران مزدوروں کی موت پر معاویزہ یہ تمام چیزیں خبول کر لی گئی اب اس کے بعد ہے ایشیا میں جو حکمران بنے تھے اس میں ایک بہت حصہ بڑا حیم حصہ تھا میانمار کا میانمار کے حکمرانوں نے ستنہ سو ساٹھ اسویں تک میانمار کو ایک ہی حکومت کے معاویت لانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی انہوں نے انیس سو سادی میں منیپور کو شکست دے کر آسام پر چڑھائی کر دی تھی انگریزو کی نظر میں ایک خطرے کی گھنٹی تھی بعد میں بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ایمہریس نے میانمار کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا یہ جنگ دو سال تک چلی اسے پہلی برہمی جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ میں انگریزو کے بحری بڑھوں نے رنگون یعنی یانگون پر فتح حاصل کر لی اس فتح کے بعد انگریزو اور میانمار کے حکمرانوں کے درمیان ایک ماہدہ طے پایا اس ماہدہ کے مطابق انگریزو نے میانمار سے منیپور دوبارہ حاصل کر لیا اس کے علاوہ میانمار کے ساحلی علاقے اس علاقے کے جنگلات اور رمادنی دولت پر انگریزو کا خبضہ ہو گیا یعنی برما کے جو حکومت تھی وہ بھارت پر چڑھائی کر رہی تھی جب منیپور ہے تو بھارت کا حصہ تھا اور آسام پر بھی چڑھائی کر دی تھی انگریزو کو سمجھ میں آیا تو انگریزو نے ان کے خلاف امائلان جنگ کر لیا اور بحری بڑے انگریزو کے بہت مضبوط تھے اس وجہ سے کیا ہوا رنگون فتح ہوا اور بعد میں انگریزو کے اور برما کے درمیان ماہدہ ہوا اور منیپور انگریزو کی ریاست یعنی بھارت کا دوبارہ حصہ بن گیا یہ میانمار کا نقشہ ہے یہ دیکھئے نورٹ ایسٹرن سٹیٹس یعنی بنگلہ دیش اور آسام کے خریب ہی بیانمار یعنی برما ہے یہ ہے لارڈ ڈالہوزی جنہوں نے ایک افائیس لکن جنگ لڑی تھی اور میانمار کو شکست دی تھی فوجی نقصان کی بھرپائی کے طور پر انگریزو نے میانمار سے خطیر رخم وصول کی میانمار کی اس وقت کی راجدانی ایوہا میں انگریز ریزیڈنٹ نامزد کیا گیا جیسا بھارت میں ریزیڈنٹ ہوتے تھے میانمار میں بھی نامزد کیا گیا دوسری برہمی جنگ لارڈ ڈالہوزی کے دور میں لڑی گئی میانمار میں رہائش مزیر دو انگریزو کے میانمار انتظام یعنی سزا سنائی یہ واقعہ لارڈ ڈالہوزی کے لیے میانمار کے داخلی معاملات میں مداخلت کا بہانہ ثابت ہوا لارڈ ڈالہوزی نے جارج لیمبرٹ نامی برطانی افسر کی خیادت میں فوج بیج کر میانمار کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا برہمی میانمار فوج کو شکست ہوئی رنگون یعنی یانگون پیگو یعنی بیگو پروم جیسے مخامات پر انگریزو نے فتح کر لیے پیگو کے علاوہ انگریزو نے اپنے سامراجے میں زم کر لیا اس فتح کے وجہ سے ساحلی علاقے پر انگریزو کا دب دبا برخرار رہا خائم ہو گیا تیسری برہمی جنگ یعنی اٹھارہ سو پچھاس سیسوی کے آس پاس لڑے گئی برہمی یعنی میانمار حکومت کے فرانس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اس جنگ کی وجوات میں سے ایک تھے فرانسیسیوں نے ویتنام یعنی انڈو چائنا میں اپنے اثرات خائم کر لیے تھے انگریزو کو ممکنہ خطرے کا احساس ہو گئے اس سے خبل کہ میانمار کے راجہ تھیبا نے اٹلی اور جرمنی ان دو ملکوں سے تجارتی معاہدے کرنے کی کوشش کی تھی دیکھیں میانمار کا جو راجہ تھا وہ بھی زی شعور تھا اور وہ انگریزو سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا اس نے فرانس کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا اسی حصہ میں راجہ تھمبہ نے بامبے بارمار ٹریڈنگ کارپریشن نامی برطانوی تجارتی ادارے پر جرمان آئے دیا لارڈ ڈفلن نے میانمار سے جنگ کرنے کے لیے فوج روانہ کر دی جنگ میں انگریزو نے منڈ ڈالے شہر فتح کر لیا راجہ تھمبہ نے انگریزو کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور یوں شمالی میانمار انگریزی سامراجی کا حصہ بن گیا 1935 سی سوی کے خانون کے مطابع انگریزو نے میانمار کو بھارت سے الگ کر دیا بھارت کی جنگ کے آزادی سے تحریک حاصل کر کے جنوری 1948 میں میانمار بھی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ بھارت ہے بھارت کے اوپر شمال میں نیپال ہے بھوٹان ہے سکیم ہے اور میانمار یعنی برمہ بازو میں ہے میانمار کا جو راجہ تھا اسے انہوں نے خید کر دیا تھا اور رتنگری میں لاکر یہاں پر چھوڑ دیا تھا نیپال ہمالے کے دامن میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے انگریزو نے اپنے نمائندے نیپال بھیجے تھے لیکن انہیں خاتر خواہ پذیرائے حاصل نہیں ہوئی یہی وجہ تھی کہ انگلینڈ اور نیپال کی درمیان دو جنگیں لڑے گئے نیپالی فوج دس تا بارہ ہزار سپاہیوں جبکہ انگریزی فوج تیس ہزار سے زیادہ سپاہی فوجیوں پر مشتمل تھی انگریزو نے نیپال پر حملہ کر دیا نیپالی فوج نے انگریزو کی ناک میں دم کر دیا انگریزو نے اٹھارہ سو سولہ میں نیپال کو مکوانپور کے مقام پر شکست دے دی اس کے بعد نیپال اور انگریزو کے درمیان ایک معاہدہ تائے ہوا جس کے مطابق ترائے کماؤں اور گڑھوال کے علاقے انگریزو کے خفزے میں آگئے انگریزو نے کھٹمنڈو میں اپنا ریزیڈنٹ مقرر کر دیا انیس سو تیویس میں انگریزو نے نیپال کے خود مختاری کو تسلیم کر لیا یعنی انگریزو کا جو ابھی دیکھئے جو سرحدی تنازہ چل رہا تھا نیپال کا اور بھارت کا یہ اٹھارہ سو سولہ کی جو جنگ ہوئی تھی اس پر بعد جو معاہدہ ہوا تھا اسی معاہدہ کی رو سے بھارت اور نیپال کے درمیان جو معاہدہ وہ چلا آ رہا تھا جو انگریزو کا کیا ہوا تھا لیکن انیس سو تیویس میں انگریزو نے نیپال کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا تھا بھارت کے شمالی سرحدی علاقے میں اور سکیم کے شمال میں بھوٹان واقع ہے اس علاقے کی جغرافی اور تجارتی اہمیت معلوم ہو جانے کے بعد وارن اسٹنگز نے بھوٹان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے ان تعلقات کی وجہ سے بھارت سے طبت تک بھوٹان کے علاقے سے گزارنے والی تجارتی رہداری انگریزو کے لئے کھل گئی اٹھارہ سو اکتالی سی سیو میں ایشلی ایڈن نے بھوٹان کے خلاف جارانہ روائیہ اختیار کیا اٹھارہ سو پیسٹھ میں انگریزو اور بھوٹان کے درمیان جنگ ہوئی اس جنگ کے بعد تیہوہ ہونے والے معاہدے کے مطابق بھوٹان کے جیتے ہوئے جیتے ہوئے علاقے انگریزو کے حوالے کرنا اور اس کے بدلے میں انگریزو کی جانب سے بھوٹان کے راجہ کو سالانہ تنخواہ جاری کرنا تیہوہ انیس سو دس میں ہونے والے معاہدے کے مطابق بھوٹان کے راجہ نے انگریزو کو دیفاعی اور خارجہ پالیسی سازی کے اختیارات دے دیئے انگریزو نے بھوٹان کے داخلی معاملات میں داخلی دخل اندازی نہ کرنے کا مطالبہ خبول کر لیا آٹھ اگست انیس سو پچاس کو بھوٹان کے درمیان معاہدہ تیہوہ جس کے مطابق بھوٹان کے خارجہ پالیسی اور دیفاع سے مطالبہ پالیسی میں بھوٹان کا کردار سلاکار یعنی مشاور ملک کا رہے گا اب دیکھئے بھوٹان بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور انگریزو کے زمانے سے اہمیت کا حامل رہا ہے یہ ہے آفریخہ کا نقشہ شمالی جنوبی اور مشریقی اور مغربی آفریخہ اس کے بہت اہم مقامات ہیں بریعظم ایشے کی طرح بریعظم افریخہ میں بھی یورپی سیہ پہنچ گئے تھے گنجان جنگلات وسیع و عریض جھیلے دلدل والے اور ریگستان سے مالا مال افریخہ کا خطہ یورپی لوگوں کے لئے نامانوس تھا بیلجیم کے راجہ لیوپورڈ دوام نے کانگو پر تسلط حاصل کر لیا اس نے اٹھارہ سو چھہتر عیسویں برسلز میں ایک اجلاس مناخت کیا اس اجلاس میں یورپ کے جغرافی ادارت محقق جمع ہوئے اس اجلاس میں افریخہ میں تعلیم کے فروغ کیلئے انٹرنیشنل اسویسیشن فار دی ایکسپلوریشن اینڈ سیویلائزیشن آف سینٹرل افریخہ نامی تنظیم کے خیام کی خراردات پاس پاس کی گئی اب دیکھئے یہ خراردات کا پاس کیا جانا دراصل میں یہ تعلیم کا فروغ نہیں تھا بلکہ افریخہ کے علاقوں کی بندربات تھی جو یورپی ملک آپس میں کرنے والے تھے افریخہ میں اپنے لئے مختلف معاقہ تلاش کرنے پر غور و فکر کرنے کے لئے یورپی ممالک نے اٹھارہ سو چورے سی میں برلین میں یورپی ممالکہ ایک اجلاس مناخت کیا پہلی اٹھارہ سو چھہتر میں بروسینز اٹھارہ سو چورے سی میں برلین در حقیقت یہ اجلاس یورپی ممالک نے افریخی علاقوں کو پرامن طریقے سے آپس میں تقسیم کرنے کا طریقہ تلاش کرنے کے لئے بلوایا تھا برلین میں مناختہ اجلاس میں کانگو پر بیلجیم کے تسلط کو تسلیم کر لیا گیا اور اس علاقے کو کانگو فری سٹیٹ کے طور پر شناک دینے پر بھی اتفاق خرایا ہو گیا اب دیکھیں اس میں مخامی لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں تاریخ سب امری یورپی ممالک خود ہی تلاش کر لے رہے تھے اس اجلاس میں یہ بھی تلاش پایا کہ اگر کوئی ملک یورپی ملک اپنے زہر تسلط افریخی نو آبادی میں دستیاب انسانی اور خدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ اس علاقے کو کسی دوسرے طاقتور ملک کے حوالے کر دے گا جارج ٹابمن گولڈی نے انگلینڈ میں یونائٹڈ افریخن کمپنی خائم کر رکھی تھی انگلینڈ نے اس کمپنی کو نائجیریہ میں تجارت کرنے کی اجازت دے دی بعد میں انگریزی حکومت نے کمپنی اپنے تابے میں لے لیا اور یوں نائجیریہ انگریزی حکومت کے زہر اقتدار نو آبادی بن گیا جرمنی کے چانسلر بسمارک نے اٹھارہ سو تریسی میں مغربی افریخہ میں ٹوگو لینڈ نامی پہلی آبادی نو آبادی خائم کی اس کے بعد جرمنی نے کیمرون اور جنوبی مغربی افریخہ میں بھی اپنی نو آبادیات خائم کر لی تھی سینگل گامبیا اور کانگو شمالی علاقوں پر فرانس نے خبزہ کر لیا فرانس کا خبزہ کدھر تھا سینگل گامبیا اور کانگو اٹھارہ سو تریسی میں فرانس نے آئیوری کوسٹ میں بھی اپنی نو آبادی خائم کر لی اس کے بعد پورتگال کے خبزے والا علاقہ داہوں میں بھی فرانس نے اپنے تابے میں کر لیا انیس سو چودہ تک فرانس نے شمالی مغربی افریخہ کے سہارہ رگستان سے لے کر مغرب میں آئیوری کوسٹ تک نیز فرنچ گیانہ کے علاقے پر بھی اپنا تسلط خائم کر لیا تھا مشرق افریخہ میں کیپ کولنی اور نیٹال کے نو آبادیات انگلینڈ کے تابے میں ہے اور موزمبخ اسپین کے خبزے میں تھا انگلینڈ فرانس اور جرمنی کو افریخہ کے مشرقی علاقوں میں دلچسپی تھی ان تینوں ملکوں نے مل کر آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کے لئے ایک ماہدہ کیا اس ماہدہ کے مطابق زنجبار کے سلطان کو زنجبار چیمبہ جزیرہ اور مشرق افریخہ کی ساحلی پٹی دینے کی بات تائے ہوئی جزیرہ مڈغاس کر فرانس کو افریخہ کی ساحلی پٹی کا شمالی حصہ انگلینڈ کو جنوبی حصہ جرمنی کے سپرد کرنا بھی تائے کیا گیا اٹھارہ سو ستیانو میں جرمنی نے جرمن اسٹ ایسٹ افریخہ کمپنی سے مشرق افریخہ کے علاقے خود اپنے لئے حاصل کر لئے یعنی یہ پوری تاریخہ کے افریخہ کے بڑے علاقے کی بندر بات چل رہی ہے اور انگلینڈ فرانس جرمنی یہ اپنے طور پر اپنی منمانی کر رہے ہیں اٹھارہ سو ستیانو میں جرمنی نے جرمن اسٹ افریخہ کمپنی سے مشرق افریخہ کے خلاق علاقے خود اپنے لئے حاصل کر لئے انگلینڈ نے زنجبار پیمبہ جزیرہ اور نیاسا لینڈ یعنی مالاوی کو برطانیوی علاقے کے ظاہر کر دیئے اب انگلینڈ کے ظاہر اختیار علاقے برٹیس ایسٹ افریخہ کے نام سے پہچانے جانے لگے یعنی یورپی ملکوں نے کیا کیا تھا ان تمام علاقوں کا اپس میں باٹ لیا تھا شمالی افریخہ میں مورکو یعنی مراقش الجیریا، تیونس، تریپولی، لیبیا اور مصر کے علاقے واقع ہے فرانس نے اٹھارہ سو تیس میں تیونس پر اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کی نظریں تھی اس رسا کشی میں فرانس نے بازی مارتے ہوئے ترکی کے سلطان سے تیونس کو فتح کر لیا بعد میں فرانس نے مورکو پر بھی خفزہ کر لیا اٹلی نے تریپولی اور سائرینکہ فتح کر لیا یعنی اب دیکھیں اس میں اٹلی بھی شامل ہو گیا تھا پہلے تو انگلینڈ، فرانس اور جرمنی تھے اب اٹلی بھی یہ شمالی افریخہ کے علاقے کے لئے آگے بڑھ گیا مصر کی سرزمین میں انگلینڈ اور فرانس دونوں ملکوں کی دلچسپی تھی انگریزوں نے اسکندر یعنی الیکزینڈریا سے خاہرہ تک ریلوے لائن تعمیر کی میڈیٹیرین سمندر یعنی بحر روم اور بحر عمر کا ملانے کے لئے فرانسیسی افسر فرڈیڈن ڈی لیپس کی نگرانی میں نہرہ سوئیز کو دی گئی یہ دیکھیں سوئیز نہر کی تعمیر کا سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا شروعات میں اس کے سارے اخراجات مصر برداشت کر رہا تھا نہرہ سوئیز کے اخراجات میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ مصر کو اس کی تکمیر کے لئے خرز لینے پڑے اس خرز کا سود بھی ادا نہ کر پانے کی وجہ سے نہرہ سوئیز بنانے والی کمپنی کے حسس یعنی شیئر فروق کے لئے نکال دی گئے ان شیئرز کا کچھ حصہ انگلینڈ نے خرید دیا جس کی وجہ سے نہرہ سوئیز پر انگلینڈ کا تسلط خائم ہو گیا اور انیس سو باویس میں مصر آزاد ہو گیا سودان مصر کے جنوب میں مصر کا حلقے باردار تھا مصر پر تسلط خائم ہونے کی بنیاد پر انگلینڈ نے سودان پر بھی اپنا حق جتانا شروع کر دیا سودان کے مخامی حکمرانوں نے اس کی مخالفت کی بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی فوج کو سودان میں داخل کرنے کی نیا سے انگلینڈ یوگانڈا سے سودان تک ریلوے لائن تعمیر کرنے کی شروعات کی دریائے نیل کو مصر کا خطہ حیات یعنی لائف لائن کہا جاتا ہے دریائے نیل کا منبع سودان میں ہونے کی وجہ سے انگلینڈ کے نقطے نظر سے سودان پر خبزہ کرنا نیاحت اہم تھا سودان پر انگلینڈ کے حق کو فرانس نے تسلیم کر لیا اور اس کے بدلے فرانس نے مغرب افریقہ میں خود اپنے لئے بہت سی سہولیات حاصل کر لی مخامی عوام کی مخالفت کی پروانہ کرتے ہوئے اسلا اور گولہ باروت کے بل پر انگلینڈ نے سودان پر خبزہ کر لیا افریقہ کے جنوبی حصے میں کیپ کالونی اور نٹال کے علاقے انگلینڈ کے زیرے تسلیم تھے اورنج فری سٹیٹ اور ٹرانس وال کے علاقے پر ہاللینڈ کے ڈش لوگوں کا تابع تھا جوہنس برگ میں سونی کی کانے دریافت ہونے کی وجہ سے یورپی ملکوں کی دلچسپی سی علاقے میں بہت بڑھ گئی تھی انیس سو نو تک جنوبی افریقہ میں اپنے زیرے اختیدار نو آبادیات کا اتحاد کر کے انگلینڈ نے اسے یونین آف ساؤتھ افریقہ نام دیا اسی زمانے میں پورتگال نے انگولا کے علاقے پر اپنا تسلیت خائم کر لیا گنی کوسٹ کے کچھ جزیرے اور مورکو کا کچھ حصہ اسپین نے اپنے خبزے میں لے لیا اب ہم سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ یورپی ملکوں کی بندربارت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے نو آبادیات خائم کی چاہے ایشیا ہو امریکہ ہو یا افریقہ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی